واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح بہت بہت نواد کل دی دسکشن دے وچہ آپ سارے نے شمہولیت کی تھی اور بڑا اچھا رہا کل دا آپ جی دی فیڈبیک آپ جی دے فون کالز اور آپ پلیز آپڈی فیڈبیک جاری رکھنا ساڑی سکرین دے ساڑا ٹیلی فون نمبر بھی آن دا ہے ساڑی سکرین دے ساڑا ایمیل اڈریس ایمیل پتا بھی آن دا ہے اور اسی چاہاں گے کہ آپ جی کسے بھی ساڑے پروگرام دے وچہ اپنی شمہولیت کرن دے لی سا ساڑے ٹیلی فون دا بھی استعمال کرو آپ جی دے داست دے پروگرام کس طرح دے لگ دے نے اور اس پروگرام دے وچہ آپ ہور کی کی دیکھنا چاندی ہو کی کچھ تبدیلیاں چاندی ہو آپ جی ایس دے لی بھی اور جو آپ جی دے چنگا لگ دا وہ بھی جو چنگا نہیں لگ دا وہ بھی آپ لکھ پہ جنا تاکہ ساڑے پتا لگ سکے کہ ایسی پیوکت دے وچہ اپنے انہا پروگرام دے وچہ کمیں اپنا صدار کر سکنے ہیں البتہ کل دے لی بہت بہت ترماد اور کل دے لی ایکواری کھیما انہا سارے پرسوں جنہاں یہ فون کالس نہیں لے سکیا کیونکہ آپ جی دیاں بیشمار فون کالس لیکن اج آپ پورا پورا موقع دے آنگے کل دا جی دا ٹاپک سے ہی اس کے بارے میں تھوڑا جا آپ جی نو وچار چانن کر دا جواں کہ اگلے آنے شکر وائر بھی شاید آپا اسے ہی سیم ٹاپک نو لے کے چلیے کیونکہ کل دا جی دا ٹاپک سی وہ کافی غمبیر ہو گیا سی اور مسئلہ ہے بھی کافی غمبیر جو ساڑے کھیڑا رہی ہیں دے وچہ ڈرگ پی کے کھیڑا کھیڑن دا رجان پیدا ہو رہے ہیں تو اس مدی نظر کل آپ جی نے بہت ساری فون کالس کیتی ہیں بہت اچھی فیڈبیک دیتی اور میں نے فون آئی سی گرچہ صاحب دا اور اسی انہوں نے کہا کہ جی سڑا اگلے شکر وائر پروگرم بن دا کیونکہ وہ جیڑے کے جنہ والوں ڈرگ دے امتحان روکیا گیا وہ بھی چند دن ہے کہ وہ اپنے خیال دین اپنے وچار دین تو انہوں نے خیال انہوں نے وچارہ دین اگر سما ہویا تھا میں آپ جنہوں ساڑی پرامو جیڑی پہلنا چلا دیتی جائے گی یہاں تھلے لکھ کے آپ جنہوں گیاد کروا دیتا جائے گا اگلے شکر وائر آج دا پروگرم آپا شروع کر دی ہیں جی آج دے پروگرم دے وچہ میرے نال میرے خاص مہمان نے ایک ساڑی مہمان نے پنجاب تو ساڑی وچہ شامل ہوئے نے اور دوسرے ساڑی مہمان ایتھوئی نے یعنی کہ انگلینڈی ترتیوتوں نے انہوں نے آپا کچھ سوال جواب کرانگے کیونکہ اس وقت جمیں آپ جاندیوں کے سنگت ٹیلی ویجن اوپر آپا جون مہینہ یعنی کہ شہادت مہینہ بھی بنا رہے ہیں اور اس جون مہینے دے وچہ کل بھی آپ جیدے چڑھنا دے وچہ جمیں ویچار کیتی سی آپا کے پنج جون نو چھے جون نو ست جون نو او کالی بولی ہنیری جو پارتی فوجہ نے حرمندر صاحب نو ٹیٹری کرن دے لی چلائیاں جس دے پچھے جنا وقتیاں دے ہاتھ سن انہا وقتیاں نے آخر اپنے اس جو انہ دی چھوٹی سوڑی سوچ سی اس دا پیغام دین دے ہوئے اپنی پارتی فوجہ نو ہرمندر دی پاک دہلیز دے وچ پیجیا جو ساکہ سانو کا دی بھی پولنا نہیں نائیں اس میں آپا پول سکنے ہیں گروہ ارجن دے مہارجی دا شہادت پور بھی آپا منایا ہے اور سنگراند دا مبارک مہینہ جس دے بارے ستگو نسانو سنے ہا دیتا ہے آساڑ تپندہ تس لگے ہر ناؤ نہ جنا پاس اور نالی پاس سکنے دے ہیں آساڑ سوہندہ تس لگے جس من ہر چرن نو آسا پا اس دے ہوتے کال تھوڑا جا وچار کی تس ہی کسے وقت وقت بنی آتا ہے اس دے ہوتے پورے آپا وچار بھی کرانے ہیں گروہ ارجن دے مہارجی دی پاک شہادت ستگو نسانو سنگراند دے سر تاج نے اور انہ دی شہادت بارے بھی اپا ایک ویری آپ جیدے چڑھنا دے وچہ جرور وچار کرنے نے کسے وقت جو دوں بھی سما ملیا آپا اس دے بارے بھی وچار کرانے ہیں تو آج آپ اپنے مہمانہ دے والا ودہ دے ہیں میں انہ دی جان پشاند بھی آپ جنو کروہاں گا نال ہی نال آج آپ جیدے لی آپ بہت جلد فون کالز کھول دیں گے تاکہ جڑے آج دے ساڑے مہمان نے وہ پنجاب تو نے اور انہ دے نال تسی وی کوئی سوال کرنا چاہو یا کوئی بھی کسے کے سمدھی اپنی آج دے اس ڈسکشن دے وچہ کسے بھی پکھوں شامولیت کرنا چاہو کوئی سوال کوئی سجھاؤ یا کسے بھی پکھوں آپ جیدی شامولیت ساڑے لی بیش قیمتی ہوئے گی تو سانو آپ جیدی کالز دا انتظار بھی رہے گا لیکن آج آپ کوشش کریں گے کہ زیادہ تو زیادہ کالز لے سکیے اور ایک بہنگتی اے ہے کہ آپ جس وقت کال کر دے ہو تاپلیس تھوڑا جا انتظار بھی جلور کرے کرو کیونکہ جیدی مہمان گل کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اس گل دی سماپتی تو بعد ہی آپ جیدی لی کالز پھر لینے ہیں تو کالز دا سلسلہ بھی جاری رہے گا جی اس دن آلی میں آپ جیدی دا سکردیب سنگھ آپ جیدی سواگت کردہ ہیں اور اپنے جیدے ساڑے مہمان میں تر آئے نے پنجاب تو چل کے انہ دی جان پہچان بھی آپ جیدی نکروانا جیدے ساڑے ستکار یوگ چھاڑے بچیاں برگی ویری کہہ سکنے ہیں ساڑے تو بہت چھوٹے نے تو اس وقت تو پنجاب دی ترتیب پر سکس ٹوڈنٹ فیڈریشن دے پردھان دی حیثیت دنال وچر رہے نے اصل دے مچ ایتھے ایک گل اپا ہور کلیر کردے سے لیے کہ ہو سکتا کہ یوکے یا یورپ دی ترتیب کیونکہ ساڑی آواز اس وقت یوکے یورپ ساری جگہ اوپر جا رہی ہے اس جگہ اوپر انہیں دی جان پشاند اینی زیادہ نہ ہوئے بلکہ ہوئے گی تا ضرور ایسی گلت نہیں پر جیدے سکس سیاست دے وچ خاص کر کے روجان رکھ دینے او اس نام تو جرور چیر پریچت ہونگے جرور اس نام نو جان دے ہونگے سکس ٹوڈنٹ فیڈریشن دے پردان پرمجید سنگھ گازی صاحب ساڑے وچ کار موجود نے انہوں دے نال آپا فتح دی سانج پاؤنے ہیں لیکن تھوڑا جا میں انہوں دے بارے آپ دی انہوں دستہ چلا کہ آپ اس وقت پنجابی یونسٹری پٹیارہ بکھیں ایلال بی دی ودیہ لہنتباد ایلال ایم کر رہے ہو ایک حال میں ایس کر کے آپ دی انہوں دستی کیونکہ پنجاب دے بچ کچھ فرڈریشنہ ہو رہی ہے جنا فرڈریشنہ دے دعویدار پردان یا سکتر اپنے اپنے اخوان دے تا ضرور نے انہوں نے سٹوڈنٹ لگنا تھا کہ سٹوڈنٹ دیکھ بھی انہوں نے نہیں رہی داڑے چٹے ہو گئے پر پھر بھی وہ سکھ سٹوڈنٹ فرڈریشن دے اوپر ہی بیٹھے ہوئے انہوں سے ہی جتے بندی پا میں انہوں نے سیوہ مہان ہے لیکن اپا اے سوال بھی گازی صاحب کو لوگ پوچھا گے کہ کنیا کو اس وقت فرڈریشن نے اور او کس فرڈریشن دے نال بیلونگ کر دینے پرمجید سنگ جی گازی صاحب میں آپ جنہوں ست قرآن دی بکشی ہوئے فتح ارز کر دیں واہ کر جی کا خلصہ واہ کر جی کی فتح گازی صاحب دن آل بیٹھے نے میرے سجے پاس استکار جوگ مندیب سنگ جی چٹی صاحب مندیب سنگ جی چٹی ہونا دا خاص ستے وشیش تانواد ہے جیڑے کے اس وقت گازی صاحب نو لے کے سنگت ٹیلیویجن دے ساڈے سٹوڈنٹ دے وچ حاضر ہوئے نے مندیب سنگ جی چٹی صاحب بھی سکس ٹیلیویجن فرڈیشن دے وچ حاضر ہو رہے نے پنجاب دے وچ جدوجہت دے وچ شامل رہے نے اور ظاہر طور پر اس وقت بھی آپ لیسٹر دی ترتیو پر رہنے ہوئے ہیں جو سیوہ آپ نبھا رہے ہو خالصہ پانتے دی ہو سیوہ بھی کسے پاس ان لوگ کسی پی نہیں آپ گردورہ سہبان بکھے بھی سیوہ کر دے ہو اور ویسے بھی آپ ایک سیکھون دن آتے سکس دھانتوں سمجھ دے ہوئے جو ساڑا سیوہ دا کرم ہے وہ نبھا رہی ہو اور سکس ٹوڈنٹ فریدریشن دی ایتھے یو کے دیویج آپ نمائنگی بھی کر دے ہو چٹی صاحب آپ جنہوں بھی فتح عرض کر دے ہیں وائی خورجی کا خالصہ وائی خورجی کی فتح غیر صاحب سبت پہلے آپ جنہوں بہت بہت تنواد ہے آپ پنجاب دیویج ترتیدو چل کے آئے ہو اور آپ نے سانوے مان بکش ہے کہ سنگت ٹیلی ویجن دے مادم دینا ہی آپ ساڑے سننن والے ہیں دن آل ساڑے درشکان دن آل آج روبرو ہو رہے ہو آپ جیدہ تہہ دلو سواگت ہے آپ جنہوں میں جیو آیا انہوں کہنا اور سب تو پہلا میرا سوال آپ نے شاید تھوڑا جا سننے ہی لیا ہوئے گا کہ اس وقت تک کافی ساریاں فریدریشنہ جنہیں سکس ٹوڈنٹس دے نام دن آل پنجاب دیوچ پرچلت نے کچھ آل انڈیا سٹوڈنٹ فریدریشن نے کچھ سکس ٹوڈنٹ فریدریشن کہا کہ اگے اپنے نام دن آل یہاں اس فریدریشن دے نال کچھ نہ کچھ لگا لیں دنے تو اسی دست ہو کہ تسی کس سکس ٹوڈنٹ فریدریشن آل بلونگ کر دیو یہاں کے تو آڈی ایک کوئی سکس ٹوڈنٹ فریدریشن ہے بلکل اسی پہلی کہلتا ہے کہ کوئی بھی سکس ٹوڈنٹ فریدریشن دے نا آگے نا پچھے کوئی اور تخلص کچھ نہیں ہے اور اے صرف ایک ودیارتیاں دی جتھپندی ہے پر تو آڈی فریدریشن سکس ٹوڈنٹ فریدریشن ہے اوہ فریدریشن ہے آل انڈیا سکس ٹوڈنٹ فریدریشن ایدھے اوچ کوئی فرق ہے بلکل جدو انیس سو چتالی دے سکس ٹوڈنٹ فریدریشن دے ستاپ نہ ہوئی ادھے اوہ آل انڈیا سکس ٹوڈنٹ فریدریشن ہی رکھا گیا سی سرگار سروٹ سنگھ جی وہ پہلے فاؤنڈر پر دانس جدو امریک سنگھ ہونا نے ایک بان سنبال لیا ہے جب وہ فریدریشن ایک وکھرے دور دے وچ انیس سو اٹھٹر دے گلکارے ہو اوہ سے نے بھی ادھے ناس سکس ٹوڈنٹ فریدریشن ہی سی پر کیوں کہ جن انیس سو چھراسی دا در بار ساتھ دے اوپر حملہ اور اس تو بعد دے وچھ نومبر انیس سو چرہ سی تا چیڑا کتلیں عام ہویا او اجیئیاں کٹنا آنا سی کہ جیس سمیں ودیارتی چیتنا ایس گلنو سوکار نہیں سکار رہی کہ ایس ملک دے وچھ جتھے ساڑے نہ لینا کچھ باپرے آیا پھر او دا نا سی لا کے فیڈریشن دے نا لگے چلیے کوکہ سیکس ٹوڈنٹس فیڈریشن جو دا پاہی تے حاس انیس سو چتالی دے وچھ سب تو بیرنا فیڈریشن نے اجاب سکھ راجدہ مطا جڑایا او پنجتالی والے جلاستے وچھ پایا سیا جی ٹھیک ہے سو او سمیں بنسبت ایس دے کے ایس نو پارتہ کسیمت کیتا جاوے یا ایس تکھلس نو اسی نال لے کے چلیے او دوں کو جا سوہرد سجنہ نے اپنے او سمیں دے حالات دے مطابق آل انڈیا لاس جڑایا مطلب آل انڈیا نال لانڈا مین کارن اے ایسی گا کے جڑا چوراسی دا ساکا ہویا ہے او اس ساکیت بات اسی انڈیا شابت یا پارت شابت اپنی فیڈریشن دے نال ورطنہ نہیں سی جاندے بلکل اسی ہی او دے جو او سمیں سیکس سٹوڈنٹ سیڈریشن دے وچھ بچہ رہے سی گئے کیونکہ او دوساڑی عمر تا بہت چھوٹی سی اسی ہی اس گلنو آج ستائیس سال بعد اس طرح دے نال واجب ماندے ہیں پر جتو تک میرا خیال ہے کہ پائی امریک سنگھ نے اس نو چینج نہیں سکیتا نہیں پائی امریک سنگھ ہونا نے نہیں سکیتا پر پائی امریک سنگھ ہونا دے شہادت تو بعد دیکھو حالات بھی تا کنی زیادہ بلکل اس شہادت تو بعد دیکھر بلکل کراسی تو بعد تو دیمارکیشن کرن دی بھی تو انو لوڈ ہون دی ہے تو اسی ایک سنگرش دے وچھ جا رہے ہوں تب او دے واسطے ساڑے واسطے اس جروری ہے ہر قوم دے واسطے جروری ہے کہ کوئی جو بنیادی چیزیں جیڑیاں نے انہوں نے تیہ کیتا جا دے اسے دے تحت ایک سیمبل وجو جیڑی جتے بندی ہے انہیں اپنا نا سیکس ٹوڈنٹ فریڈیشن رکھیا مطلب ایک تو اسی انہوں ٹوکن پروٹیسٹ کر سکتے ہو اپنا کے ایسی آل انڈیا سیکس ٹوڈنٹ فریڈیشن جو تو کیا جاندہ سی آل انڈیا سیکس ٹوڈنٹ فریڈیشن جو کیا جاندہ سی او دا مطلب ایم دا سی کہا کہ سارے سکھان یعنی کہ آل انڈیا دے سکھان تو اسی نال لے کے چلنا جب تو اسی آل انڈیا نہ لو ہٹا جاتا کی تو اسی انہوں نے صرف پنجاب دے سکھان نال لے کے چلو گی نہیں بلکل نہیں دیکھو ایدہ دوسرا پاکہ سی ہے دیکھ دیا کہ اسی تھرو آؤٹ دا ورڈ بھی انہوں مطلب ایک پرسپیکٹے بھی ہو سکتا کہ جے اسی انڈیا تا کر دیا اسی کیوں اوٹھوں تاک سیم مت رکھیا ارگنیزیشن نو پھر انڈیا تو بار بھی ہے آج وردہ یوٹھ بھی تو اڈنال جوڑنا چاہتا ہے آج تسی دیکھ دے تسی انگلینڈ دی ترتیدے بچھر رہے ہو کنیڈا تسی جاؤگے امریکہ تسی جاؤگے تسی ایتھے دیکھ ہی لیا ہونا ہے کہ کنہ ایتھوں دا یوٹھ جڑا ہے گا وہ ثابت صورت ہو رہے ہیں کنہ امدہو شدت دنالوں سے کنوں اپنا رہے ہیں جے اوٹھو اڈی فرڈیشن جوئن کرنا چاہتا ہے او دے وچھ اسی ایڈ سچ جیڈا سٹرکچر ہے او اپنے رسورسز دے سا اپنی کیپیویلٹی اپنی پہنچ دے حساب دنال پنجاب دنال جوڑ دے صوبیہ دے وچھ سیمت رکھیا ہویا ہے پر میرا ایتھے آوندہ پر میرا سوال ہے کہ سیمت کیوں رکھیا ہویا ہے میں اسے گل دے اپنا رہا ہے میں تو پہلا ہی جیدو میں سیمت کر رہا ہوں تو پہلا ہی یہ گل کہی ہے اپنے حالات جو ساڑی سرکمسٹانسز نے جو ساڑی رسورسز نے جو ساڑی کیپیویلٹیز ہے ساڑی پہنچ ہے او دے مطابق کیونکہ آپ پہ دیکھئے سنگرشتوں بعد ایک کنہ زیادہ گیپ جڑھایا او ساڑے ڈائیسپورہ دے وچھ پنجاب تو باہر رہی دے سکھان دے جڑے ہندوستان چرائے رہے اور اس تو علاوہ جڑے دنیا دے جڑے چرائے رہے سو ایک دام مسئیوں نے مطلب جو پورا کرن دی کوشش کر دیا جس طرح سردار گگن دی پھونی سے گئے تھے جنہ دا پچھلے سمیت دران قتل ہویا انہ نے ساڑے ڈالے گل شیئر کیتی سے گئی کہ آپ ایک انٹرنیشنل لیول دا فرانٹ اے نو بڑھائییاں سکا ابھی بے شک ایک گل ساڑے تے آنچ ہے پر آج دے حالات دے مطابق اسی یہ سمجھ دے ہیں کہ ساڑے وچ کٹو کا اٹپلنا تال ملتا ہوئے جتو ساڑے وچ تال ملی نہیں ہے تا اسی اس تو اگلیاں گلنا دے بارت سوچ دیا دے آپا کمیوں دے اوپر پورے نب سکتے ہیں تال ملتا توڑا کسن مندت ہے تال ملتا مطلب فون دیتے سدھی گل یہ چٹھیاں دے ہو نہیں سکتا اس تو لاوہ کی تال ملتا مطلب چک دے تسی کی توڑی جیڑی وچار تا رہا ہے او دنال سایم تھی وچار تا رہا ہار سکھ دی جیڑی آؤ گرو گراند صاحب آلی ہے انہوں اگلے لے کے جانوالی ہے تال ملتا تو پاوے ہی ہے کہ کٹنا آوانو دیکھن دا گلنا نو سمجھن دا اور اورگینایزیشن دے موٹیوز کینے کدہ آپا انہوں ورکاوٹ کرنا او دے پچھے نظریہ کےڑایا کیس نظریہ تو اسی انہوں ساریاں چیزاں نو دیکھ رہے ہیں سمسار ہو ہی ہے جو جیس رشتی تو اسی دیکھ دیا ایک ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں پھر اے آکے ایتھوں دیا جیڑیاں کچھ سمجھ سے آمانے او اپنے آپ چیز یونیک نے جنہ دے بارے چھنو کوئی جانکاری نی ساڑے او تھے جیڑے حالات نے انہوں دے بارے چھ کچھ حد تک ہو سگدہ کہ ایتھے جانکاری نہ ہوئے سو پہلا او سوٹ آؤٹ ہون او گلنہ دے اوپر اپنو سپشٹتا آوے بنیسپت اس دے کہ اسی ایس نو آل انڈی مطلب پی پوری دنیا دے وچ ایک دام لے کے جان نالو جیڑا حالات دا مطلب صرف ایتھے دوریاں جیڑیاں نے مطلب جیوگرافیکل نہیں ہے بے شیک کمیونیکیشن دے سادن جنہیں مرجی ہون پر بنیادی روپ دے وچ انفرمیشن دا فلو جیڑایا او بھی اپنے اپنے کئی گلنہ نو مینو پلیٹ کا رہا ہے تسی اپنی سکھ سٹوڈنٹ فریشن دے وچ صرف سکھ میمبر ہی لندے ہو نہیں بلکل نہیں پھر تسی نام سکھ کیوں رکھیا ہویا ایک دا پا سکھی دی وچ آرتا رہا نو دیکھئے کہ ایدے وچ بھی صرف او ویکتی شامل نہیں ہو ساگدے جیڑے کے سکھ پر وارہ دے وچ جن میں ہوئے ہیں ایدے وچ جیڑے سکھ پر وارہ چاہت نہیں جمعا پر وہ سکھ بڑھتا ہی توڑا مینبر بڑھ سکتا ہے یا کہ وہ جس بھی طرح دینال سمندت ہے جس بھی طرح دینال سمندت ہے آپ گروو صاحب نے بھی دیکھ کیا انہوں نے بقیدہ پڑھتاں دیوی گال جیگے ہاں پڑھتاں دیوی گال جیگہ ہاں پڑھتاں دیوی گال بھی ہے ہاں ہاں لیکن گروو صاحب نے پڑھتاں مولیوں نے سکھی بچ نہیں لیا انہوں نے گالی ضرور کیتی ہے لیکن وہ جنہی گال کیتی ہے نا غازی صاحب وہ گال کیتی ہے انہوں نے پندر دے واسطے انہوں نے کرم کانڈا پندر دے واسطے گال ضرور ہوئی گیا انہوں نے لیکن وہ دا مطلب اے نہیں سکا کہ وہ ہاں وہ سکھ ہو سکتے ہے جس سکھ بان کے آجند تھا کسے بھی پروارچ جنمیان کوئی بھی میں اس میں دے نظر آپ جنہوں گال کر رہے سکا تو اسی کہا کہ تو اسی کیسے نو بھی غیر سکھ نو بھی اپنی فیڈیشن میں جلائے سکتے ہو پھر تو اڈی فیڈیشن دا نام سکھ 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 کیوں ہے میں بلکل ہی دس رہا ہے کہ پہلی گال جدو اسی بے شک ساڈی جتھے بندی سکھ ٹوڈنس فیڈیشن ہے ساڈہ جیڈہ پریئرنا سروت ہے وہ گوری تحاس ہے ساڈہ سکھ کے تحاس ہے ساڈی وچارتا رہا ہے گرو گراند صاحب دی وچارتا رہا ہے مطلب تسی سمجھ دیو کہ اگر کوئی دوسرا بھی آ جاندہ ہے تو الٹیمیٹ دیو سے انہوں سکھ بنا سکو گے اے دے وچی جروری نہیں پی انہوں مطلب اسی سکھ ہی بناونا ہے مطلب گرو گراند صاحب دی وچارتا رہا ایک بے مطلب جیڈہ نان سکھ کا او بھی تائیں دے اوپر چل سکتا ہے انہوں نانس نو فالو کر سکتا ہے نانس نو فالو کر دے تو اسے خو گیا نا او تا فیر نانس نو سکھ رہا ہی نہیں نا ایک مطلب تسی سکھ پر ان فرڈیشن نام بکھ لیا ایک تو اڈی فرڈیشن دے وچہ کوئی کرم کانڈی بندہ آ جاندہ ہے او تو اڈی فرڈیشن دے میمبر بان جاندہ ہے جس طرح جس طرح جس طرح گازی صاحب آج پنجاب دے وچہ ہو رہا ہے ایک پہیا چل کے انہوں پنجاب دے وچہ او کار دے ساتھ جی آنو ہندی بولنی لازندہ آسی ساتھ میل کے ایک پہیا پنجاب ہی نہیں سکھا سکتے مطلب کتے تو اڈی فرڈیشن چھ اس طرح نہ ہوئے کہ کوئی ہندو یا کوئی گائر سے آ جاوے اور ہوئے ہو کٹروادی یعنی کہ ہوئے ہو کارم کانڈی اور تو نوی یعنی کہ تو اڈی پارٹی نوی اندر ہو جس طرح کہ آج تاک سارڈی نال ہو رہا ہے اے اس میں دے نظر بھی میرے پاک کچھ سوال لیں جب میں بلکل ایک گل پہلوں تا ایک گل جیڑی تسی دسی ہے اس سے دے اوپری میں آ رہے ہا سکا ایک تا کوئی بھی آ سکتا ایک بنیاد دی شرط جیڑی ہے وہ یہ ہے کہ گرو گران صاحب دی وچارتا رانو منن والا ہوئے جیڑی سرباد دے پر لے دی سوچ ہے انو لے کے چلن والا ہوئے اس تو اگے یہ ہے کہ اسی کیونکہ جتھے بندی دے نا دے نال سیکھ لگ رہا ہے دا بقیدہ ایک اتحاس آیا انیس سو چالی تو لے کے پائی امریک سنگھ ہونا نال کا لکا رہ دا سارا جیڑا اتحاس سنگھ جوڑتا او دے وچ اینی کی گال جرور ہے کہ جیڑے بندے جنہوں اسی موکھ جنمیواری دے رہے ہیں یونٹ دے جیڑی ساب تو ساڑی ساب تو چھوٹی ایک آئی ہے او دا پردان جیڑا آیا او کٹو کٹ ثابت صورت ہوئے پر تو اٹھا ایک پردان ہندو بندے ہیں تو انہوں نے اس قلعہ بتایا آل انڈیا سیکس ٹوڈنٹ فریشتا سروپ سنگھ تو باد ایک پردان ہندو بھی بندے ہیں بلکل بلکل پر تو سی کہنے جو کہ موکھیں جڑا او کٹو کٹ ثابت صورت ہوئے اسی اس گال نو ایتھو تک لے کے مطلب یہ جروری نہیں ہے کہ جو اتحاس دے وچ پریسیڈنٹ سیٹ ہویا اسی اس قلعہ تھا نو ایتھو تک لے کے مقصد کی ہوئے گا جب ووڈ پولٹیکس تو اسی حصہ ہی نہیں لے رہے پھر تو اسی توڑا کوئی مقصد نہیں رہا جنہا جے میں تو انہوں ایک اے دبا کہ ٹھیک ہے کہ تو اسی ایک ذمہ باری چک دے ہو کہ تو اسی سنگھ سجاد ہوگے سکھ بنا دوگے وہ بھی پنجاب دے پچھ نہیں ہو رہا پنجاب دی پنیری جڑی ہے اس وقت نشاندہ شکار ہو رہی ہے پرے پاس سے جا رہی ہے اگر تو اسی ووڈ پولٹیکس سے حصہ نہیں لندے تا جن یا ووڈ سسٹم جب چانیے ساڑی جاتے بندیاں نے چاہے ہو شرومنی کو دورہ پر بندہ کمیٹی ہے یا شرومنی کالی دل ہو تو اڈکل کیوں ڈرن گیا تو اسی ووڈ پولٹیکس سے تو اسی انہوں نے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں نہیں درون دا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ تو اسی انہوں نے خوابہ بڑھ کے درون ہے درون دا مطلب ہے کہ آفٹرال کسی ایجیٹیشن کر دے ہو ایجیٹیشن دے نال کچھ نہ ہون آج پولر دے لئے ساری آواز بلند ہو رہی ہے سارے سکھ ادھا مقصد کیا ہے مقصد ہے کہ درا کے سرکار نو بٹھایا جاوے تاکہ وہ ساڑی حق نگال کرے انصاف ہے اس سارے نو ملے درون دا مطلب ہے یہ رہی ہے کہ آپ انہوں نے ڈانگنا لیا کر پاہاں دے نال درانا آفٹرال کچھ نہ کچھ نہیں ہے تو ادھا ضرور کونسپٹ ہوئے گا نا کہ آپ انہوں نے کس طریقے نال سے درائے لیا نا ہے آفٹرال جے تو ادھا کل ووٹ ہی نہیں ہے تو اسی ووٹ پانی نہیں ہے وہ تو ادھا کل کیوں خوف جدہ ہونگے مطلب گالے ہیں کہ ایسے ہی اپنے جتھی بندی دا ایک سفیر ہے ایک سٹوڈنٹس آرگنیزیشن ہے ہن کال نو ایم ایلے دی لیکشن یا شروع ملی کمیٹی دی لیکشن ساڑھے جیڑے کرنو والے بنیادی کام نے سکس ٹوڈنٹس فیڈریشن بینگ ایلے دی لیکشن لڑی نہیں پائی امریک سنگھ ہونہ نے لڑی بلکل پائی امریک سنگھ ہونہ نے لیکشن لڑی ووٹ پولٹکس کے حصہ لے جات کی توڑا سے دانتی نہیں ہے ووٹ پولٹکس اے ویچ میں ایک گلتا ہی ہے کہ میں نے توسی تھوڑا جا ٹائم دو پہلا پہ ووٹ پولٹکس سلیگل کر دے ہیں کہ حصہ نہیں کیوں نہیں لے رہے ہیں آج دے حالات دے مطابق کچھ کام میدہ دنے جو اتھوں دا سینیریو ایک بان چکایا ووٹن دا جیڑا کے پیسے دے نال نشیاں دے نال او سارا کچھ جی ایسی ہوتے وچ جانے ہیں تاہاں او دے وچوں ساڑے کرنو والے آج نوجوان جیڑے پاس سے جا رہے ہیں جو ساڑے بودک پدر دے اوپر ساری گلبات ہو رہی ہے نوجوانہ دے ویک ساڑی وچارتا رہا نہیں جا رہی ہر ایک ویکتی اسے گلدہ دوش دے رہے ہیں سو جے اسیم ہی ایک کام شھڑ کے ادھر لے پاس سے لہنے دیکھو کنیا زیادہ الیکشنہ ہوں دیا نہیں کدھی پنچیتہ دیا الیکشنہ آ رہی ہیں کدھی میوسیپل کارپریشن دیا آ رہی ہیں شرومنی کمیٹی دیا آ رہی ہیں مہلے دیا آ گیا ہیں امپیز دیا آ گیا ہیں سو جے اسے ایک سٹوڈنٹس فیڈریشن نے او دے وچی پھر ایک راجنیتک پارٹی تے ایک ودیارتی جتھے بندی دے وچ کی فرق ہے سو ساڑھا کام جڑا ہو چارتا رہا نو اگے لے کے جانا جو سی ودیارتی جتھے بندی ہو کی تو سی کالج دے وچی الیکشن نہیں لڑ دے پہلی گلت ہے کہ پنجاب دے وچی سٹوڈنٹس الیکشن جڑی ہے وہ آج تک بین ہے نہیں بین ہے کل کھل بھی جائے گی پر جو بین نہیں ہوئے جو بین نہیں سیکھی تو اسی او دوں کالج دے وچی الیکشن آنی لڑی گیا جدو تو اسی ارگنیزیشن دے وچی چاہے ہیں او دوں تو اجیتا کہ دن دا موقع نہیں آیا کہ سٹوڈنٹس الیکشن جڑی ہے او ناؤ سیکنڈلی او سٹوڈنٹس باڈی نو چڑنی جان واسطے ہے او دا تے ایدہ حال دی کری بہت زیادہ فرق ہے تیسری گل کہ جدو گورنمنٹ آن بین چک دی ہے الیکشنز ہندی جانے we will decide that time کہ اسی او دے اوپر پارٹی سپیٹ کرنا رہی نہیں کرنا قدی پنجاب سے کانگرس آن دی ہے قدی پنجاب سے کالی دلندہ ہے تسی وارڈ پولٹیکس سے حصہ نہیں لندے تسی کس طرح چینج کر سکتے اوپر سرکاراں پھر تے کالی آئی جانگے کانگرسی آئی جانگے کالی آئی جانگے بنیادی کام ہے تسی اپنا کام کی سوچ دیو ساڑھا کام جو گرو گرن صاحب دیو چارتا رہا ہے ان نوجوانہ دیو چلے کے اوہ دوش کننا تسی سفل ہوئی ایک پتہ ہے کہ سفلتا سفلتا جیڈی ہے اوہ قدی بھی اوہ بندہ جیڈا کام کار رہایا اوہ ہمیشہ بائیس گا ہو کے دس ہوگا اسی اپنے کام جیڈے آؤ اپنی دب سائیز پر نشر کیتے ہوئی بائیسٹ ہوئی نہیں سکتا نا سکھ دا تے سروں کی بائیسٹ ہونا نہیں نا اسی بلکل تو اڈی اس گال نا سہمت آئے پر جو حالات میں جیس پدر دے اوپر دنیا وچھر دیا ہے جیس پدر دے اوپر اسی گالکار رہے ہیں اوہ تھی اسی آئیڈلیسٹک سیچویشن کے وئے اس سے کر کے میں کہہ رہا ہے کہ اسی وی آر ناوٹ دا رائٹ پرسن کہ اسی کہیے کہ اسی کنے کام جاب ہوئے ہیں اسی جو کام کر رہے ہیں اسی جو ویجن لے کے چلیں اسی او دا سکتے ہیں اسی طرح سنگت تو ڈیسائیڈ سنگت تو ڈیسائیڈ نا آج سنگت ہی کہہ رہی ہے کہ پنجاب دیوچ پتت پڑنا جادہ آج سنگت ہی کہہ رہی ہے کہ پنجاب دیوچ نشے جادہ نہیں آج سنگت نے تک کہہ دیتا ایدہ مطلب میں تو انہوں کی سمجھا کے تو اسی اپنے مشن دیوچ کام جاب نہیں ہوئے چلو اس سے دیوارے چپ پگل کرتے ہیں اسی ہمیشہ اس گل دا دوش دینے آئے نوجوان پی ڈی نوں کے پتت پونے وال جا رہے ہیں نشے وال جا رہے ہیں اس ساری گل بات جڑی کیے وال نوجوانوں نے دوش نہیں ہے دوش ہونا دی پیرنس نوں بھی ہے دوش ہونا دی دوش سرڈی سرڈی میں کہہ رہاں میں مطلب میری اگلی پوائنٹ جڑایا اور تو اسی اپنے آپ کلیر کرتے تھا میں کہنا چوننا کہ اس ساریاں گلنا ہن یہ علامتہ نہیں پر اے سلامت دے پچھے بماری ہے جے یہ سارا کوش ہو رہے آیا او دے بیسک کارن نی پنجاب دے وچے جے نوجوان پچتت پونے وال نوں جا رہے آیا نشہ آ رہے آیا پر او کوئی انہ زیادہ صدہ سکھالا نہیں ہے کیڑی پیڑی یہ چوندی ہے کہ ساڈے اوپر دوش آگے کیڑی پیڑی برباد ہونا چوندی ہے کیڑا ویٹی چوندہ اے دے پچھے بیسک کارن نی بنیادی گلہ نے بینا ہونا نو ایڈنٹیفائی کیتے بینا ہو دے حال والنو اگے ودیاں دوش دیند دینال کچھ نہیں بننا اسی بیشک جننا مرجی اس گال دے واسے تو اسی کی سوچ دے بیسک کارن کی ہے کی بنیادی کارن جڑے ساڈی چنسی آج آ رہے ہیں بلکل دو لیول تے آپ پہنے نو ہینڈل کر سکتے ہیں ایک جڑے ہیڈن نے جڑے بیسک نے جڑے مطلب مور روپ دے بیسک جڑے نو ہیڈن نے بلکل او دے وچھ یہ ہے کہ کسے بھی قوم دی جڑی نوجوان پر نیری ہے انہیں پشوکڑنو دیکھ کے کوک کے نال لے کے اگے چلنا اگے او دا جڑا پر اکھا او دے وچھ ہیڈن کی ہے یہ میں کارن نہیں نہ ہے یہ اجھے میں کارن دے اوپر آ رہے ہیں سنوے گل سمجھنی پہو گی کہ دربار صاحب دے اوپر حملہ یا سنتالی تو بات سکھاں دی جو حالت رہی ہے جننی یہ ساری سیچویشن ہے یہ دا جہاں پا مطالعہ کریے یہ دے وچھوں سکھاں دا ایک بیسک کلیس جڑا ہے پلیٹیکل لیول دے اوپر آئیڈیالوجیکل سوشل لیول دے اوپر کلچرل لیول دے اوپر جڑا ہے یہ سسسٹم دے نال جڑا کہ یہ ہوند منند تو انکاری ہے کہ ہندوستان ایک بہو قومی تارتی ہے جہاں دے اوپر واقعہ قومہ رہی دیا نی جی بلکل انہوں درڑن دے واسطے جڑا چٹنی سسٹم جڑا لاغو کرنا چاوندے ہیں انہوں جے کر کوئی ایکسپلور کر سکتا وہ نوجوان کر سکتا اس چٹنی نو تسی ہائڈ سمجھ دے ہو کیوں چھپی ہوئی ہے بلکل اوپر سیسٹ تسی دیکھ لو جننے میں ایک قوم دے واسطے جننے اسینشل ایلیمنٹس نے جیڑے کے او دے واسطے بنیادی نے ہار ایک دے اوپر اٹیک ہے اور اس سسٹم نو سمجھن دے واسطے جڑا اٹیک کر رہے ہیں اس سسٹم نو سمجھن دے واسطے جڑا کیپیبل آیا وہ نوجوان ہے دوسرا کارن کی سوچ دے دوسرا اور اس میں پہلے کارن دے اوپر ہونے چاہتا اس کارن نو اس نوجوان دے سوچ نو ختم کرن دے واسطے انہوں اس پاس سے تو جان دے واسطے اس ساریاں نامتہ جیڑیاں نے دوسرا جیڑے سان دے دیس دے یا سمجھن او اس ہیڈن کارن دے ٹولز دے جیڑے تہہت اسی کہنے کے میڈیا ایک ٹول ہے ٹھیک ہے اس انہوں ساریاں دے دا اسی ہمیشہ گل جیڑی ہے میڈیا والو لے کے جانے ہیں پر میڈیا دے پچھے میڈیا بھی کسی ایڈیالوجی دے پچھے کام کر رہے ہیں او دے انہوں بھی کوئی فورس آ جیڑی تاک کر رہی ہے سو اس فورس دی گل ہوگی میڈیا ہے اور او دے راہی جنہا سارا کلچر لے ایڈیوکیشن سسٹم ایڈیوکیشن سسٹم جیڑی ہے ایڈیالوجی لے کے آ رہا ہے جو پڑھائی دے پرتی نظری آیا جو زندگی دے پرتی نظری آیا جو کلچر دے پرتی نظری آیا کی ایسا رول ہے کہ تسی انہ دونا جیڑی ایک ہائیڈ ہے چھپی ہوئی ہے ایک جیڑی ظاہر ہے چھپی ہوئی اور ظاہر انہ دونا دنہ لڑائی ہے توڑی تسی کی سوچ دے ہو کہ تسی اس لڑائی نو کس مقام تک ہون تک لجان دے بھی سفل ہوئے ہو کیونکہ آجے تک تفیصلہ اے ہی ہے کہ پنجاب دے بچ لگاتار گراف فیٹھا جا رہے ہیں سکھی دی پتت پونے دا جڑا گراف ہے وہ اوپر نہیں آ رہے ہیں ایدہ مطلب فرمائے کی یہ منلما کے اے دونوں کارن جیڑے تسی دستے نے اس کارنو جیڑے چھپے ہوئے کارنہ دے پچھے نے وہ سفل نہیں بلکل ایدہ وچ ایک گلتہ اے ہے کہ آج جیس حالات دے وچ ایسی کھڑ کے دیکھ رہے ہیں اوٹھے ساڑا دیکھن دا نظریہ کی ہے اسی جیس تیرنو کوششن کر دے ہیں کی اوٹھے دیاں لیمیٹیشنز انہوں کننا ٹائم سپیم ملیا اوٹھے ریسورسز کی نہیں اینا ساریاں گلنو تیانچ رکھ رہے ہیں کیونکہ جدو اسی کسے بھی چیز دا انیلیسز کرنا ہے تا اوٹھے دیاں جیڑیاں لیمیٹیشنز نے اوٹھے نو نال لے کے چلنے ہیں ساڑیاں لیمیٹیشنز جیڑیاں نے اوٹھے نال نے اور دوسری گل جتو تک تو اسی سفلتہ دی گل کیتی ہے اوٹھے وچ اے گل ہے اسی پنجاب دے نوجوانہ دے وچ میں بھی اسے پیڈی دے وچو آئے ہیں بلکل ساڑی نال جنی ٹیم ہے آج پنجاب دے واقعہ کال جن دے وچ کم کر رہی ہے اوہ بھی اسے ٹیم اسے پیڈی دے وچو آئی ہے سو اسی یہ سمجھ دیا ہے کہ اسی انہا سات اٹھ سال لندے دوران انہا بندیاں نوے کٹھا کر سکے ہیں یہ ساڑی پرابتی ہے یہ شک بہت چھوٹی ہوئے سٹارٹ ہو گیا شروعات ہو گئی میں اپنے فرانوں نے دستہ چلا کہ ساڑی کاتبال چل رہی ہے ستکار جب پرمجید سنگ جی گازی صاحب دے نال جڑے کے سکس ٹوڈن فیڈریشن دے پریزیڈنٹ نے قومی پردان نے اور پنجاب دی طرح تھی تو آئے نہیں اور اس وقت للم کر رہے ہیں للم بھی کرنے تو بات پنجابی اس جی پر ٹیارہ تو آپ جی دیا فون کال ساڑی دی بیش قیمتی نے اور گازی صاحب دے نال اپن گال بات جاری رکھاں گے آپ اگر فون ملانا چاہو تسکرین دیتے ساڑا نمبر آرہا ہوئے گا کیونکہ کل کافی شکوہ آئے سی کہ آپ پر فون کالس بہت کٹ لینے ہیں ظاہر طور پر فون کالس کل کیونکہ ساڑے مہمان ساڑے نال ہی بہت زیادہ سان ہونا دیئے گا بہت زیادہ سان لیکن آپ آج اپنیاں فون ملا سکتے ہو اور گازی صاحب دے نال میرے نال آپ سارے رال ملکے کیونکہ آپ جی دی جی دی شرکت ہے شدت ہے اس جگہ اوپر صرف فون دینا ہی ہو سکتی ہے تو آپ فون ملانا جاری رکھو غیسہ بہت اچھی گالا آپ جی نے ساہر نو سمجھائی ایک نوجوان ہون دینا تے آپ ایک جدوجہہد دے وچھ پنجاب دی ایک لہر دے وچھ جڑے جدوجہہد دی اسنو لہر نو آبا کنیے میں نو ایس گالا بھی مان ہے اور میں نو پراؤڈ ہے تو اسی ایس وقت دی جی دی وقت دی آواز ہے اسنو پہچاند دے ہو پروفیسر دیوندر پال سنگھ جی پل انہونا دی جڑی رہائی ہے اوز تے لئی تو اسی ایک بہت بڑی لڑائی لڑ رہی ہو بہت اچھی گال ہے باقی جتھے بندیاں بھی لڑ رہی ہیں نہیں ٹھیک ہے ایس مدے اوپر ساڑا کوئی شبہ نہیں ہے ہار جتھے بندی آپ کو اپنے طریقے نال سنسیر ہے اور بلکل سنسائلٹی بائی ہارٹ اور ہارٹ دی سنسائلٹی دینا پلڑ رہی ہے میرا سوال تو انہو اے ہے کہ فالسی دی سزا جڑی ہے رہ دکیتی گئی پلڑ صاحب دی جد کی جڑی پریزنٹ آف انڈیا ہے میرا خیال تھا اوٹھے تک تا گال پتا نہیں گئی بھی ہے یا انہو پتا بھی ہے تو اسی کیونکہ ایک سسٹم دینا لڑ رہے ہو میں اس کر کے گال پوچھ رہے ہیں کیونکہ باقی اسی معافی دینا میں نوں کہ باقی اسی نارے تکی سیمت ہوگئے ہیں مزارے تکی سیمت ہوگئے ہیں پر تسی ایک سسٹم دی بھی چوڑ کے لڑے ہو یعنی کہ ایک سسٹم نوں چڑوٹی دیتی ہے سوڑی جگال تسی سنو سسٹم دی سمجھاؤ کہ کی اسی اے سسٹم دینا لڑ کے سفل ہو سکانگے کی کوئی چھوٹی جی آشا دی کرن ہے کہ پروفیسر دوندر پال سنگھ جی پول رفنہ دی اسی جری فانسی دی سزائے انہو ماف کروا سکانگے ویسے ماف شعبت تو علاوہ میرے پول کوئی ہو شعبت نہیں ہے کیونکہ ایک پریشن میرا اے بھی توڑی سامنے ہے کہ کی سکھ نوں رحم دی اپیل کرنی چاہیے دی ٹھیک ہے اپا پہلا رحم دی اپیل والا جیڈا جی بلکہ ایک گلتہ یہ سنو سپشٹ ہونی چاہیے دی آیا کہ بینگ آ سٹوڈنٹ آف لاؤ میں ایک گلتہ کہہ سکتا بلکل سپشٹ تا دینا کہ کانسٹیچوشن دی تارہ بہتر جی دیتا ہے بل صاحب میں تھوڑی تر کو معافی چاہاں گا آپ کانسٹیچوشن دی تارہ بہتر تو ہی گلتہ شروع کرانگے میں آپ جنہوں دس ایسی پروگرم دے شروع آت وقت کے ساتھ اکول نا جرمنی تو تھوڑی جی کالز آنگے دو تین منٹ آف انٹرپ لیکن تو اسی یاد رکھو کہ آپ کانسٹیچوشن دی تارہ اتو ہی گلتہ شروع کرنی ہے میں اپنے سونڈ والے نوں دس ایسی کے ستکار یوگ ساڈی ویر جتہ تار ریشم سنگھ جی ببر صاحب اس وقت فون لائن تینے جرمنی دے وچ پروفیسر دووندر پال سنگھ جی پو لڑھونا دے بابت ایک بہت زبردست روس مزارہ کر رہے نے اوہ دے بارے تھوڑی جیو ساڈی سونڈ والے نوں جان کری دینا چاندے نے ریشم سنگھ جی ببر صاحب میں آپ جی پاس ہوں اے بھی چاہاں گا کہ اگر غازی صاحب دینار آپ کوئی گلت اس بارے کرنی چاہو تا بھی آپ جی دا سواگت ہے ریشم سنگھ جی ببر صاحب وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح معافی چاہاں گا تو انہیں کی دار کرنا پہ آ نہیں نہیں کوئی گلت نہیں ایک آپ نوں دے آپ دے میں مانت ہو دے سنگھر ٹی وی دے سروتے ہیں سارے انہوں گروہ فتح وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح بابا صاحب کسی منڈے نوں کیوں رکھا ہے سنگھر کوئی نہیں رکھا ہے حیطوار کوئی نہیں رکھا ہے جلد کی حیطوار نے سارے انہیں چھٹی اندھی ہے اوہے گلتہ ڈبل کو صحیح لیکنو دا کار نہیں ہے کہ منڈے والے دن جڑے سرکاری آدھاریں کھلے نہیں آہ سوری بلکل ٹھیک ہے جی ہی ہوتے میں چھٹی انہیں چھٹی کھٹی 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 ہیں دسنا ایچ ہونے ہیں کہ ساتھی مانگ کی سرکاری آدھاریاں کو جاوے پارلیمنٹ ہاؤس رجھ جاوے جی اس کھٹی سو مردہ جڑا دینی رہی ہے ایسا انہوں پتہ بھی سانگھے تو انہیں نہیں ہوتے جنہیں سندے ہو جانی ہیں لیکن کار نہیں ہے بلکل بیسی اپنی سکھانی آواز جڑی ہے انہیں دے آدھاریں دے پہنچے جی بابر صاحب جی جی اس تو مجارے دے بچے سن جڑا پہلا رکھیا دو تو چار جڑی ہے انڈینہ ویسی جڑی برلین دے بچے ہوتے مجارہ ہوئے گا برلین دے بچے بعد دو پیار دو تو چار جی 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 اس تو بعد سویسی پارلیمنٹ ہاؤس اڈک وافت جائے گا جی جی نمبر دو تا جڑا ہومیر ایکس رنگ گیا جڑا پارلیمنٹ دا بونہ دے بھی بندے ہونگے جی تیسرے ہو بندے ہونگے جڑے انڈین ویسٹے کام کر رہے ہیں جڑی جیرمن پارلیمنٹ دے بچے نی جی 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 وہ نا تنہ دے نال جیڑی ساڈی بیٹھ ہوئے گی یا ہی اپنا میمرینڈ بھی دوانگے جی ویسے میں ایک جان کا ہی کرونا چوندر سنگتا نو سنگتا ٹی وی دے جریئے کہ کافی کوچھ جڑا 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 گورنمنٹ کر رہی ہے جی چاہت اسی پڑھ کر کال جڑا انڈیا دے بچ جڑا یرمن آبیسٹر نے جڑی انڈیا دے ہومنے سنو چھتی رہ کے کے گل کری ہے ہاں ہاں بھی یہ فانسی جڑی ہے بلکل گلت ہے انسانیوں دے کتلیاں سے یہ دے خلاف ہیں جی جڑا ناسی خومس ماتو سے کورا نایا جڑا آبیسٹر ہے انڈیا دے بچ جرمن دے جی جی کال جڑی یورپین جنرلدی جنرلس کتر نے جڑی ہے کاثرین نا ورک نے بھی یہ گل کری ہے جی بھی جڑی یہ فانسی ہے یہ دے ایسی بلکل خلاف یہاں فانسی نہیں ہونی چاہی رہی کسے لو بھی جی جی جڑے سکھان دے ہاک دے چیزیں جاں جا رہی ہیں یہاں یہ چیزیں لے کے سنجھے پورسنے سے آؤں انڈیا ناویسٹر دے سامنے رکھیا ہے جرمن گورنمنٹ دے نہیں جرمن گورنمنٹ نے صرف اسی انفرمیشن ہی ہے کیونکہ اوری یہ ساڈینا کام کر رہے ہیں جی بلکل ببر صاحب کال فرانس دے ویچ بھی ایک مزارہ ہو رہے ہیں دویندر پال سنگھ پولر ہونا دے ایسے ہی مسئلے نو لے کے فانس ہی رہے انہاں نے کچھ لی فلیٹ چپوائے جڑی اوٹھوں دے فرانس دے پاشا ہے کی تو اسی جرمن پاشا دے ویچ بھی کچھ جرمن دے لوکانو اویر کرنواستے دویندر پال سنگھ جی ہونا دے بابت یا پالا سنگھ جی دے بابت کوئی ایسے اس تو دی پاشا چھ لی فلیٹ چپوائے نے بلکل اسی چپوائے نے جرمن پاشا دے ویچ نے اوچ لکھیا جڑی جڑی بھی ہوتے اپنے دلجیسیں بیتو لالو پال سنگھ فرانس والے پلدر ہونا دا مسئلہ ہے باقی جنے بھی نہیں بلکل بین دویندر سنگھ پلدر مسئلہ نار باقی بھی جسے بھی سکھانا انہیں یہاں کتنا ہو رہے ہیں انڈیا دے ویچ اوچ بھائے نے بڑے بڑے سی ماتو بھی چپوائے نے جلے ساٹی ناریاں تو بینہ ہی آم ایتری پریس نو سی اشارے انوائٹ کیتا ہویا بھی جلی انہوں ماتوان تو پتا لگے گا بھی سکھانی مانگ کی ہے جی 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 ریشن مسئل جی سب کا پہلے گاوتے ہیں کہ پلدر صاحب نو جرمن دی ترتی تو وہی ڈیپورٹ کیتا گیا سی جی تسی جدہ پہلی بری آئے سی ساٹنا تسی ایک عدالت دے بھی جان دی گال کہی سی کی تسی دوبارہ عدالت دا دروازہ کھڑکا رہے ہو او دا کام نہیں ہوگی ڈکٹر صاحب کے سانو فون منسٹری بلوں سانو چٹھی آگئی اچھا اس ہی اس کیس دے بیچ تانو اجکین دوانے ہیں گرانٹی دوانے ہیں ایسی کر رہے ہیں او دے بارے جننی بھی ہیلپ ہو سکتی ساٹھے گوڑ جی جی ادات وجہ سی تان جان دے تے جرمن گورنمنٹ نہ کچھ کر دی ہون میں کئی میرے بھی ڈور بچ بیٹھے کیس کر رہا بھی ایسی ہیں جرمن گورنمنٹ تے کیس کریے جی میں ٹھیک نہیں سامدھا کیس دے تان کریے جرمن گورنمنٹ ساڑی گالو نہ سن دی ہوئے جی بلکل ایسی سمیہ سمیہ سر جان کری دے رہے ہیں اپنی جی ڈی ڈی پوزیٹ ڈفینس کمیٹی والوں اے پورا کر رہے ہیں جنہاں بھی اے سانو آس ادو جادہ کر رہے ہیں جی بابر صاحب کوئی ہور تسی جان کری وشیش کر کے دینا چاہو یا کوئی تو اڈنال رافتہ کرنا چاہے او سنمند وچ کوئی ٹیلی فون دینا چاہو تو میں آپ جیدہ سواگت کرتا ہے یا کوئی بھی ایسی گلت جیسے نال تسی یوگ سمجھو کہ وقت و بعد سنگت جڑیوں تھے کٹھی ہوئے تسی اس دبابت کوئی فون کوئی سمپر کا درافتہ دینا چاہو تو اڈسو آگتا ہے میری یہ بینٹی ہے بھی ایک ساری سیکھ سمپردامان تے پنٹھ کے جیتے بندیاں بھی ایک کاماپنا جیتے بندیاں تو اوپر اٹھ کے کارنوال آیا بلکل بھی ایدے بچ وقت چڑھ کے جوگ دن پاؤ تیڑی ڈیفنس کمیتی دا دینا آریا اسی یہ نہیں کہند بھی ایسی ہی کرنا لیکن اسی سی یوگ حرک دا مانگ دے ہیں بلکل اسی کمیتی اس کار کے بنائی سے بھی کیس خراب نہ ہو جائے انہویں ہر بندہ اپنا ایک کوڑے پہ جائے جاوے تے اینڈتے کوڑے اپو بچی پیٹ جنگ سنو کو پرابتنا ہوئے بلکل بلکل بیس کار کے ڈیفنس کمیتی ساری سانگتنوں اسی ہیں بینتی کر دیں ابھی بات تو بات چڑھ کے اپنے نمیندے پہ جو اپنے گروہ کراولوں جتے بندیوں جنہیں بھی سانگت آ سکتی ہے ساڑے سرمت تھے میں نمبر ایک دو لکھا دینا ہے جنہیں بول دینا اگر تسی چاہوں دیں جی جرور جرور تسی بلکل بولو اپنے نمبر تاکہ جتے تھوڑینال سانگت رافتہ کر سکے جس نے بھی اتھے پہنچنا ہے ساماتا آپ جنہیں دعشی دیتا ہے کہ دو تو چاردہ ساماتا ہے کیونکہ ظاہر طور پر جے باقی دیاں کسے ہور شیئر دیوچوں آنا چاہے گی سانگت تاہوں تھوڑینال رافتہ کر کے اڈریس پتا یا روڈ نمبر یا واتیور کچھ بھی لانا چاہے گی آپ جیتا سواگت ہے آپ اپنی مبارک زبان دینا اور نمبر دے دیو ساڑھے ہوتے جیتے دیفنسو کمیٹی جیتے میمبر صاحب آنے سریندر سانگھ جی سیکھوں بھالے رہنجے نے کافکار جی جی اونہ در نمبر ہے جی ون سیون ڈبل سیکس بیبر صاحب پورا نمبر دے دو تاکہ جیڑا باروں بھی تو انہوں فون کرنا چاہے وہ بھی کر سکے جس طرح 0049 شاہد لگ دا جرمنی دا 0049 جی 1766 جی 1766 128 128 4310 4310 ٹھیک ہے سر جہدار جی بہت پشکریہ اور کچھ کہنا چاہو گے پوری یہ بھی انتی ہے بھی یہ سمجھا رہے تی بات ہوں بات چاڑ کے پہنچو جیدے بیچے آپ انہوں بہت کچھ انڈیا گورنمنٹ سانوں انہیں آتھ نہیں لیکن جرمن گورنمنٹ اسے ہی آتھ کر رہے ہیں ہمیں یہ ساڑے سنگھ نوں موت کارتوں پر چونگے یہ اپرالہ کر رہے ہیں مجھا میں یہ نروی ہے ابھی سیکھ جیڑے یا فانسی دے خلاف نہیں جی بالکل پڑا ہتے آسے کہیں دا مارا ہے کہ سمجھے کسی نوں بھی فانسی ڈٹی نہیں گئی جی اسی فانسی اسی یہ خلاف یا بھی فانسی کسی نوں بھی نہیں میننے جائی دی نومل جیل کرنا تھا نہ جیدہ صدار کار رہا ہے نہ آکے مارن کار رہا ہے جی بالکل بالکل بلکل یہ سکھاں واسطے تو کٹ گینٹی ہیں ہندوستان چھو رہا ہے جی کہ میں سنگھٹی بھی دا خید وارے تنماز کرتا تے بینتی بھی کر دا اگر انہوں نے کو نمائندے پہنس آگرے تو بڑی چنگی گال ہے ادھر نہ آکے کبرن کارنے سکھا ہاں جی ساڑے نمائندے آرے جی خالصہ واقعی کائی صاحبی صدکار جو جہاں تا ریشنم سنگھ جی ببر سن ساڑے بڑے پیارے ویر اور سکھ پانت دلی اے وی ایک ببر خالصہ لو جدو جاہد کر دے آئے انہیں جوج دے آئے انہیں اس وقت جرمین دے وچہ جلابت نہیں دی زندگی کاٹ رہنے تو کائی صاحب اے وی یعنی کہ کال بھی مزارہ ہو رہے ہیں فرانس دے وچہ پرسو جرمان دے مزارہ ہو رہے ہیں جس بابت آپ کال دی آئے سے گے اس کال تو آپ شروع کر دیا تو اسی پارت دی ویدان دی اوہ تارہ داثرے سی جس تارہ دے مطابق اور نال میں آپ جی دو کوششن ہو اور پوچھے سی کہ امید دی کرن کنی کو ہے اور کی ایک سکھنو رحم دی اپیل کرنی چاہیے دی ہے